نمسکار مدھے پردیش میں ان دور لوگ سبھاک شیطر میں ایک ویدھان سبھا سیٹ ہے راؤ راؤ کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں سے پچھلے دو بار سے ایک ہی نام کے دو کینڈیڈٹ چناؤ لڑ رہے ہیں دونوں کا نام جیتو ہے ایک کانگریس میں ہے اور ایک بھاجپا میں ایک جیتو پٹواری ہے اور دوسرا جیتو جیراتی کہنے والے کہتے ہیں کہ دونوں میں نام کے علاوہ سات اور سمانتائیں ہیں جاتی ایک گاؤں ایک ویدھان سبھا ایک دونوں ایک ہی سمیہ میں اپنی اپنی پارٹی کے یوہ ایک آئے کے ادھیکش رہے ایمیلے کا چناؤ ایک بار یہ جیتے ایک بار وہ جیتے دونوں کے پتا کا نام بھی ایک ہی ہے رمیش چندر جیراتی اور رمیش چندر پٹواری دونوں پر کئی مقدمے ہیں اور پٹواری تو جیل بھی جا چکے ہیں دونوں اپنی اپنی پارٹی کی آنکھوں کا تارہ ہیں اکثر اس دیش کی بھولی بھالی جنتہ جیتو پٹواری کو جیتو جراتی اور جیتو جراتی کو جیتو پٹواری سمجھ بیٹھتی ہے اور جو سوال اس سے کرنا چاہیے وہ سوال اس سے کرتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں جیتو ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال کر نکل لیتے ہیں ایک دلچسپ قصہ یہ ہے کہ دوہزار آٹھ میں جب جیتو جراتی ویدھائک کا چناف جیتنے کے بعد چپ چاپ بیٹھ گئے تو ڈین اے اخبار میں چھپی ایک خبر کے انصار چونکہ جیتو جراتی نے کام نہیں کیا تھا اس لیے دوہزار تیرہ میں جب جیتو پٹواری یعنی کانگریس والے جیتو جنتہ سے ووٹ مانگنے اترے تو لوگوں نے انہیں بی جے پی والا جیتو سمجھ کر دوڑا دیا لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ویدھائک بننے کے بعد غائب ہو گیا تھا اب ووٹ مانگنے آیا ہے بعد میں کانگریس والے جیتو نے میڈیا کو بتایا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے جنتہ ہمیں بھی پہچانتی ہے پھر دوہزار تیرہ میں جنتہ نے کانگریس والے جیتو کو جتا دیا دونوں جیتو میں اچھی خاصی دوستی بھی ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ جب آپس میں یہ دونوں مل کے بیٹھتے ہیں تو شاید یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کبھی خوشی کبھی غم کبھی تم کبھی ہم